بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ أَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْثَانِي وَأَزْمَرْتَ الْمَفْعُولَ عَلَى الْمُخْتَارِ إِلَّا أَيَّمْنَ عَمَانِعٌ فَتُزْهِرَ کل اب لوگوں نے تنازو الفعلین کی وضاحت اہل کوفہ کے نزدیک اس کی وضاحت کچھ پڑھ لی تھی اختصار کے ساتھ کہ ان کے نزدیک اسم ظاہر کو ہم جوڑتے ہیں پہلے فعل کے ساتھ دوسرے فعل کا تقاضہ حل کرنے کے لئے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح کے معمول کو چاہتا ہے اگر وہ فائل کو چاہتا ہے تو اس کو فائل کی ضمیر دے دیں گے اگر وہ مفعول کو چاہتا ہے تو پھر مفعول کی دو صورتیں ہیں اس کو حضب کرنا کلام سے یہ اس کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے اگر گنجائش ہو کہ اس کو حضب کیا جا سکتا ہو اس میں پھر دو مذہب آپ لوگوں نے پڑھ لیے ایک مختار ہے اور ایک غیر مختار ہے مختار یہ ہے کہ اس کو ضمیر دے دیں غیر مختار یہ ہے کہ اس کو حضب کر لیں اور اگر اس کو کلام سے حضب کرنے کی گنجائش نہ ہو تو پھر اس کو ظاہر کیا جائے گا اس کو نہ حضب کر سکتے ہیں نہ ہی اس کی ضمیر کل اب لوگوں نے وہ صورت پڑھ لی جہاں پر دوسرا فائل فائل کا تقاضہ کریں ترجمہ کی سمجھ آگے دی یا دوبارہ کریں دوبارہ کر لیں شروع سے ترجمہ لے وَإِنْ أَعْمَلْتَا الْأَوَّلَةَ اگر تم عامل بناو پہلے کو یعنی الفعل الاول اس میں بتایا تھا کہ موصوف کو محضوف نکالا ہے کما ہوا مختار الكوفین اہل مذہب کو متعین فرمایا جیسا کہ کوفین کا مختار ہے ازمرت الفائل تم فائل کی ضمیر دے دوگے فی الفعل الثانی دوسرے فعل میں لَوِقْ تَصْوَاہُ اگر وہ اس کا تقاضہ کرے جیسے زرابنی وَأَقْرَمَنِ زَيْدٌ اگے مثال دیکھ کر اس کا انتباق ذکر کیا اذا جعلت زیدن جب تم زید کو بنا لو فائلہ زرابنی زرابنی کا فائل بنا لو وَأَزْمَرْتَ فِي أَقْرَمَنِ اور اکرمنی میں ایک ضمیر دے دیں راجعاً الٰہ زیدن جو لوٹنے والی ہو زید کی طرف لتقدمی ہی رتبتاً رتبہ میں اس کے متقدم ہونے کی وجہ سے فَلَا مَحْزُورَ فِيهِ لہٰذا اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آرہی اس وقت لَا حَسْفُ الْفَاعِلْ نَا ہی فَاعِلْ کو حضب کرنا وَلَا الْإِزْمَارُ قَبْلَ ذِكْرَ اور نا ہی ازمار قبل ذکر لفظن اور رتبتن بل لفظن فقط بلکہ صرف لفظن لازم آرہا ہے ازمار قبل ذکر وَهُوَ جَائِزٌ اور وہ کیا ہے جائز مثال کل بھی میں نے سمجھائی تھی کہ یہ ایک مثال ہے زَرَبَنِي وَأَقْرَمَنِي زَعِدُن زَعِدُ کو ہم نے جوڑنا ہے زَرَبَا کے ساتھ اکرمہ کو بھی فائل چاہیے لہذا اکرمہ میں زمیر دے دیں گے اور یہ زمیر اکرمہ میں ہوا زمیر اس کا فائل ہے یہ فائل کی زمیر کہاں لوٹے گی زَعِد کی طرف اس زَعِد کا تعلق کون سے فیل سے ہے پہلے فیل کے سے ہے مطلب رتبہ کے اعتبار سے ظاہر ہے وہ پہلا جملہ ہے یہ دوسرا جملہ ہے تو یہ رتبہ کے اعتبار سے زَعِد کی جگہ کہاں پر ہے اکرمہ سے پہلے ہے لہذا یہ ازمار قبل ذکر صرف لفظن تو ہے کہ زَعِد کا لفظ اکرمہ سے بعد میں ہے لیکن اس کا مرتبہ اور مقام تو پہلے جملے کے ساتھ ہے اس وجہ سے یہ ازمار قبل ذکر رتبتن نہیں ہے صرف لفظن ہے اور یہ صورت جائز ہے تو لہذا ازمار قبل ذکر لفظن اور رتبتن کی جو خرابی ہوتی ہے وہ بھی لازم نہیں آئی اور فائل کو حضب کرنے کی خرابی بھی لازم نہیں آئی تو گویا کہ یہ ایک اتفاقی بات ہو گئی بغیر کسی اختلاف کے اہلی کوفہ کے نزدیک کہ جی کیا کریں گے اس کو فائل کی ضمیر دے دیں گے دوسری صورت آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی وَأَزْمَرْتَ الْمَفْعُولَ کیا کریں گے مفعول کا تقاضہ ہو اگر دوسرے فعل کا تو اس کے لئے کیا حکم ہے دیکھنا یہ ہے کہ جی مفعول کو حضب کرنا جائز ہے یا جائزہ نہیں ہے اگر جائز ہے تو اس کو اس میں دو مذہب ہیں پھر اگر ایک مختار ہے اور ایک غیر مختار ہے مختار یہ ہے کہ اس کو مفعول کی ضمیر دے دیں گے اور غیر مختار یہ ہے کہ اس مفعول کو حضب کر لیں گے تو فرماتے ہیں وَأَزْمَرْتَ الْمَفْعُولَ اور مفعول کی ضمیر دے دیں گے فی الفعل الثانی آگے مفعول کی ضمیر کہاں پر دینی ہے محل کیا ہے ظاہر ہے اہلی کوفہ کا مذہب ہے تو دوسرا فعل ہو جائے گا فی الفعل الثانی دوسرے فعل میں ضمیر دے دیں گے اگر وہ اس کا تقاضہ کرے عَلَلْمُخْتَار مختار سیغے صفت اس سے پہلے موصوب محضوف نکالا ہے کہ جی مذہب مختار کے مطابق وَلَمْ تَحَذِفُهُو مختار یہ ہے کہ جی ضمیر دے دیں گے حضب نہیں کریں گے وَإِن جَازَ اگر جی حضب کرنا کیا ہے یہ جائز ہے مختار کا مطلب بیان فرمائے کہ یہ اولہ اور مناسب کے معنی میں مختار کا معنی یہاں پر اولہ اور مناسب کہے کہ جی بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ضمیر دے دیں گے حضب نہیں کریں گے اگر جی حضب کرنا بھی جائز آجے وَلَمْ تَحَذِفُهُو ہم اس کو حضب نہیں کریں گے وَإِن جَازَ اگر جی جائز ہے اس کا حضب کرنا بھی اب دیکھیں دو مذہب ہو گئے ایک مختار یعنی ضمیر دے دینا اور ایک حضب کرنا جو کہ غیر مختار ہے تو ان میں پھر ایک مختار اور ایک غیر مختار کیوں ہے ایک مختار ہے اور ایک غیر مختار ہے اس کی کیا وجہ ہے آگے اس کی وجہ ذکر کی ہے لِأَلَّا يُتَوَحَمَا تاکہ اس بات کا وهم نہ ہو اَنَّ مَفْعُولَ الْفِعْلِ ثَانِي کہ فعلِ ثَانِي کا مفعول مغایر وہ مغایر ہے مذکور کے لئے وہ مغایر ہے مذکور کے لئے اس صورت میں یہ ایک وهم ہے ظاہر ہے جب ہم کسی چیز کو ذکر کرتے ہیں جو ہے وہ ذکر کریں تو ظاہر ہے ضمیر کا مرجے کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی وہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کیا چیز مرار ہے مذکر ہے مؤنس ہے مفرد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے لیکن جب ہم مفعول کو حضب کرتے ہیں ذکر بھی نہیں ضمیر بھی نہیں اس کو کیا کر لیا حضب کر لیا تو حضب کر لینے کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضب مفعول کیا ہے مفرد ہے آپ کہتے ہیں کہ جی ضرب تو میں نے مارا اب کن کو مار پڑی ہے آپ کے ہاتھ سے وہ ایک ہے دو ہے تین ہے مذکر ہے مؤنس ہے ان سب کو یہ احتمال جاتا ہے کیا نہیں جاتا تو لہٰذا اس صورت میں اب یہ تعین باقی نہ رہا کہ مفعول جو یہاں پر محضوب ہے وہ کیا ہے اور آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی یہاں پر تو تنازو چل رہا ہے ایک قسم ظاہر میں دوسرے فعل کا مسئلہ جب ہم حل کریں گے تقاضہ حل کریں گے تو اس عسم ظاہر کے مطابقت اس کے ساتھ مطابقت کا پائے جانا ضروری ہے تو گویا کہ اس مثال میں دیکھیں جی دیکھو مثال کہاں پہ ہے زربنی و اکرم تو زیدن زیدن کر لو زربنی و اکرم تو زربنی فعل ہے اور آگے اکرم تو فعل اور فعل ہے زید کو ہم نے بنا دیا اس کا فعل کس کا بلا زربہ کا ٹھیک ہو گیا اب اکرم تو کو مفعول چاہیے جب ہم اس کو متعین کریں گے ضمیر کے ساتھ تو پتہ چل جائے گا کہ جی اکرم تو ہو ہے ہو ضمیر کا تعلق زید سے تو یہ جو ہم دوسرے فعل کو مفعول دے رہے ہیں یہ بھی اسی اسم ظاہر کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے لیکن اگر ہم اکرم تو کو صرف ذکر کر لے اور اس کے مفعول کو حضب کر لے اب یہ احتمال ہے یہ وہم رہے گا کہ جی اس کا مفعول کیا ہے کیا چیز ہے وہ مذکر ہے مونس ہے ایک ہیں ایک سے زائد ہیں یہ بہت سارے احتمالات پھر آ جائیں گے تو یہ وہم اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے مغایر ہیں جبکہ ضروری ہے کہ اسم ظاہر اور یہ جو ہم مفعول نکالیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو ملے ہوئے ہوں ایک ہی جیز ہوں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ہم تنادو فیلین میں ایک فیلک کئی تقاضے کو حل کرتے ہیں تو وہ تقاضہ کس کے مطابق ہونا چاہیے بعد والے اسم ظاہر کے مطابق ہونا چاہیے اس وجہ سے یہ ایک وہم ہو سکتا تھا اس وہم سے مجھنے کے لئے یہی کہہ دے کہ مختار یہی ہے کہ ضمیر دے دے حضب نہ کرے اگر جی حضب کرنا بھی کیا ہے وہ جائز ہے دیکھیں لئلہ یتوہم تاکہ یہ وہم نہ ہو انہ مفعول الفعل الثانی کہ فعل الثانی کا مفعول مغایر یہ مغایر ہے للمذکور مسکور کے لئے سورة سمجھ آگئی بولیں آگے وَيَكُونُنُ زَمِيرُ حِنَيْدٍ اب اس پر ایک اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ جی اگر ہم ضمیر دیتے ہیں جیسے اسی مثال میں دیکھ لیں یہ اللہ اس کے بعد جو ہے کَمَا تَقُولُوا زَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ اکرم تو فعل فعل ہے ہو ضمیر مفعول بھی ہے اس ضمیر کا مرجع کیا ہے عبارت نظر آگئی زَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ ہو ضمیر کا مرجع زید ہے ہو مفعول کی ضمیر ہے عمدہ فی الکلام بھی نہیں ہے اور اس کا مرجع تو بعد میں ہے اور آپ لوگ یہ مسئلہ پڑھ جائیں کہ یہ عمدہ فی الکلام میں تو اضمار قبل ذکر جائز ہے لیکن جو فضلہ فی الکلام ہے ان میں تو اضمار قبل ذکر جائز ہی نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیا حکم ہوگا تو فرماتے ہیں کہ جی وہی بات ہے یہ اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اصل میں اززید کا تعلق کس فیل سے ہے پہلے والے سے جب اس کا تعلق پہلے والے فیل سے ہو گیا تو گویا کہ اززید کا حقیقی طور پر جو مقام ہے وہ پہلے جملے میں ہے اور یہ جو ہم ضمیر دے رہے ہیں کہا پر دے رہے ہیں یہ دوسرے جملے میں دے رہے ہیں لہٰذا یہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاں تو ہو سکتا ہے لیکن رتبت نہ ہو سکتا تو یہ جائز ہے وَيَكُونُ أَزَّمِيرُ حِينَئِذٍ اور ضمیر اس وقت راجع ہوگی الہ لفظ ایسے لفظ کی طرف متقدم رتبتن جو رتبہ کے اعتبار سے متقدم ہے جیسے تم کہتے ہو زربنی وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ زربنی وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ اِلَّا اَيَّمْنَعَ مَانِعُونَ ہاں اگر کوئی معنی منع کرے کس وات سے ما قبل میں دو چیزیں پڑی ہے ایک ضمیر لانے سے دوسرا حضب یعنی کوئی ایسی جو ہے وہ مجبوری آگئی ہے کہ آپ ضمیر بھی نہیں لاسکتے آپ اس کو حسب بھی نہیں کرسکتے تو پھر آگے حکم بتا دیا فَتُّزْحِرُ پھر تم کیا کروگے اس اسم مفعول کو اس مفعول کو ظاہر کریں گے مگر یہ کہ کوئی معنی منع کرے کس چیزیں منع کرے آگے دونوں صورتیں ذکر کی ہیں مِنَ الْإِزْمَارِ ضمیر لانے سے کما ہوا القول المختار جیسا کہ قول مختار ہے وَمِنَ الْحَزْفِ اور حضب کرنے سے کما ہوا القول غیر المختار جیسا کہ غیر مختار قول ہے جیسا کہ غیر مختار قول ہے ان دونوں سے جب معنی آجائے تو مِنَ الْإِزْمَارِ وَمِنَ الْحَزْفِ یہ معنی ان کا صلح ذکر کیا کہ یہ معنی ہے تو کس چیز سے معنی ہے یعنی ان دو چیزوں سے جب کوئی ممانعات وہ آجائے کہا تو ظہر پھر تم کیا کروگے ظاہر کروگے کس کو ظاہر کرنا ہے آگے مفعول بھی ہی کو ذکر کیا کہ المفعولہ جی اس لئے کہ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ تنازوں کو حل کرنے کہ کتنے طریقے ممکن ہیں تین طریقے ممکن ہیں پہلا سب سے بہتر یہ ہے کہ کیا کریں ضمیر ذکر کریں دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو حضب کریں تیسری صورت یہ ہے کہ جیسے مذکور ہے اسی طرح یہاں پر منع ہو گیا اوپر والی دو صورتیں ضمیر بھی نہیں لائے جا سکتی اور حضب بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو ایک ہی صورت تنازوں کو حل کرنے کی باقی رہ جاتی ہے اور وہ کون سے صورت ہے وہ یہ صورت ہے کہ جی اسم ظاہر کو ذکر کر دیں تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ اِذَمْ تَنَعَا الْإِزْمَارُ وَالْحَذْفُ آگے اسم ظاہر کو ذکر کرنے کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اسم ظاہر کیوں لائیں گے مفعول کی جگہ فَإِنَّهُ پھر اس لئے کہ بے شک اِذَمْ تَنَعَا الْإِزْمَارُ وَالْحَذْفُ جب ممتنے ہو گیا زمیر لانا اور حضب کرنا لَا سَبِيلَ إِلَّا إِلَّا الْإِزْحَارُ تو اب سوائے اظہار کے اور کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اظہار کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اب مثال سمجھیں مثال لی ہے جس مثال کو پہلے ویسے سمجھ لیں پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں جی توجہ سے دیکھیں مثال کے اوپر انگلی رکھیں حَسِبَنِ وَحَسِبُتُهُمَا مُنْتَلِقَيْنِ اَزْزَيْدَانِ مُنْتَلِقَن اصل جو عبارت ہے اس تنازو کو حل کرنے سے پہلے پہلے وہ عبارت صرف یوں ہے حَسِبَنِ وَحَسِبُتُ حَسِبَنِ وَحَسِبُتُو ہُمَا زَمِيرُ ابھی نہیں لگانی حَسِبَنِ وَحَسِبُتُ اَزْزَيْدَانِ مُنْتَلِقَن دو چیزیں ہٹائی ہیں ہُمَا زَمِيرُ حَسِبُتُو سے اور منطلقین یہ دو لفظ ابھی ہٹائے ہیں ہم نے مثال سے تو عبارت کیا بن جائے گی دوبارہ دیکھیں حَسِبَنِ وَحَسِبُتُ اَزْزَيْدَانِ مُنْتَلِقَن اس میں دو تنازو ہے اوپر والی مثال کی طرح حَسِبَا کو فائل چاہیے حَسِبُتُو کو مفعول بھی ہی چاہیے اگر اَزْزَيْدَانِ یہ ایک اسم ظاہر ہے تو گویا کہ حَسِبَنِ اور حَسِبُتُو کا پہلا تنازو کس میں ہوا اَزْزَيْدَان میں ہوا یہ بات یاد رکھیں کہ پہلا تنازو کس میں ہے اَزْزَيْدَان میں ہے تنازو کس طرح حَسِبَا کو چاہیے فائل اور حَسِبُتُو کو چاہیے مفعول بھی ہی ایسے ہی ہے لہذا کن کا مذہب ہے اہلِ کوفہ کا مذہب ہے ان کے مذہب کے مطابق اس اَزْزَيْدَان کو کس کے ساتھ جوڑیں گے اَزْزَيْدَان کو ہم نے جوڑنا ہے حَسِبَا کے ساتھ اس کو کیا چاہیے فائل چاہیے اور فائل مرفو ہوتا ہے اس وجہ سے اَزْزَيْدَان پر حالتِ رفع ہے بات سمجھ آگئی تو گویا کہ حَسِبَا فائل ہے یا اس کا مفعول بھی ہی ہے اور اَزْزَيْدَان اس کا فائل ہے چلو اسم ظاہر کو حَسِبَا کے ساتھ جوڑ لیا اب حَسِبَتُو کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا بولو اس کو مفعول بھی ہی چاہیے نا تو مفعول بھی ہی کو کیا یہاں پر زمیر دے دی مفعول بھی ہی کی جگہ پر تو اس کو کیا دے دی زمیر دے دی تو حَسِبتُو کے بعد ہُمَا زمیر لگا دی حَسِبتُو کے بعد ہُمَا زمیر پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ جی اَزْزَيْدَان کو حَسِبَا کے ساتھ جوڑ لیا اور حَسِبتُو کو اَزْزَيْدَان کے بدلے میں ہُمَا زمیر دے دی ایک یہ تنازو ہوا دوسرا تنازو ہوا منتعلقن کے لفظ میں حَسِبَا فائل بھی ہو گیا فائل بھی اس کا آ گیا یا زمیر مفعول اول ہے اور آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ حَسِبتُو فائل قلوب میں سے ہے متعددی بدو مفعول ہے دو مفعول چاہیے لہٰذا حَسِبت فائل ہے اور الزیدان اس کا فائل بن گیا یا زمیر مفعول اول ہے مطلب مفعول اول تو ہے لیکن ثانی نہیں ہے حَسِبتُو فائل ہے ہُمَا زمیر مفعول اول اس کے ساتھ بھی آ گئی ہے اب اس کو بھی مفعول اول ثانی چاہیے بعد میں لفظ کیا ہے منتعلقن کا لفظ ہے لفظ بعد میں منتعلقن کا ہے اب دیکھیں منتعلقن کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے جنیل سو رہے ہو ہاں دیکھ رہے ہو غور سے کتاب کو دیکھ رہے ہو چلو شاواش دیکھو تو منتعلقن کیا ہے بعد والا اسم ظاہر ہے اب اس میں تنازو چل رہا ہے حَسِبا اس کو اپنے لئے مفعول ثانی بنانے کی کوشش کر رہا ہے حَسِبتُو ہمَا اس کو اپنے لئے مفعول ثانی بنانے کی کوشش کر رہا ہے جوڑنا اس کو کس کے ساتھ ہے پہلے کے ساتھ جوڑنا ہے دوسرے کو کیا دیں گے تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ تین طریقے ہیں پہلا طریقہ ضمیر دے دوسرا طریقہ حضب کر حضب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس لئے کہ حَسِبا فعال قلوب میں سے ہے دو مفعول کا ہونا چلو ضمیر دے کیا کر دے ضمیر دے ضمیر اگر ہم دینا چاہے تو کس طرح کی دیں گے دو طرح کی ضمیریں ہو سکتی ہے نمبر ایک مفرد کی ضمیر دے دیں اس لئے کہ منطلقا مفرد ہے منطلقا مفرد ہے کہ جمع ہے مفرد ہے تو اس کو مفرد کی ضمیر دیں گے جب ہم مفرد کی ضمیر دیں گے تو عبارت یوں ہو جائے گی منطلقن کے بدلے حسب تو ہما کے بعد ضمیر لگا دی کونسی ایاہو کے ضمیر لگا دی تو یہ ایاہو اور منطلقن تو ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہما ضمیر حسب تو ہما ایاہو عبارت بن جائے گی کیا عبارت بن جائے گی حسب تو ہما ایاہو مسئلہ یہ بھی سمجھ لے کیا فعال قلوب کے جو دو مصدر ہوتے ہیں پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کیاپس میں مبتلا اور خبر کی حیثیت سے ہوتے ہیں ان کا آپس میں جیسے مبتلا اور خبر مطابق ہونا ضروری ہے اسی طرح ان کا بھی مسئلہ تو مفعول اول ہما ہے وہ تسنیہ کی ضمیر ہے اور مفعول ثانی ہم نے کیا لگا دی ایاہو لگا دی حسب تو ہما ایاہو یوں ہم نے اس کو حل کیا نا تو ہما ضمیر مفعول اول ایاہو ضمیر مفعول ثانی تو اب ہما یہ تسنیہ ہے اور ایاہو یہ مفرد ہے تو اس طرح کا اختلاف مفعول اول اور ثانی میں افعال قلوب میں یہ جائزہ نہیں ہے مطلب مفرد کی ضمیر نہیں دے سکتے مفرد کی ضمیر چلو تسنیہ کی دے رہتے ہیں تسنیہ کے دیں گا تو عبارت کیا ہو جائے گی حسب تو ہما ایاہوما حسب تو ہما ایاہوما اب ہما ضمیر بھی تسنیہ ایاہوما کی ضمیر بھی تسنیہ لیکن ایک اور مسئلہ ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ اس ایاہوما کا مرجے کیا ہے بولے منتلقا ہے ایاہوما کا مرجے کیا ہے منتلقا ہے اب یہاں پر جو مرجے ہے وہ منتلقا مفرد ہے اور ایاہوما کی ضمیر تسنیہ کی ہے تو راجے اور مرجے میں اب مطابق تو نہ رہی تو دیکھیں ضمیر دو طرح کی ہو سکتی ہے یا مفرد کی ضمیر دیں گے یا پھر ہم ضمیر دیں گے تسنیہ کی مفرد کی ضمیر دیتے ہیں تو راجے مرجے تو ٹھیک ہے لیکن مفعولی اول اور ثانی کا آپس میں موافقت نہیں ہے اگر ہم تسنیہ کی ضمیر دیتے ہیں تو مفعولی اول اور ثانی تو آپس میں ٹھیک ہے لیکن راجے اور مرجے میں مطابق تو نہیں ہے تو بتا چلا کہ ضمیر بھی نہیں دے سکتے حضب بھی نہیں کر سکتے ضمیر بھی نہیں لا سکتے تو پھر ایک ہی صورت رہ گئی اور وہ کیا ہے کہ اس کو ظاہر کر دیں لہذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے پھر منطلقین کا لفظ لگا دیا کیا لگا دیا منطلقین تو مثال کے سمجھ آگئی دیکھیں وَعُذْ مِرَا نَحْوُ جَيْسَي حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا مُنْتَلِقَيْنِ الزیدان منطلقا اب کتاب میں اس کے انتباق کو ذکر کیا ہے حَسِبْتُهُمِلَ حَسِبَنِي کہ حسیبَنِي کو عمل دیا گیا یہ فعل اول ہے اہل کوفہ کا مذہب ہے تو اس کو عمل دیا گیا فَجُعِلَا لہذا فَجُعِلَا الزیدان فائلًا لہو لہذا الزیدان کو اس کا فائل ومنطلقا مفعولا لہو اور منطلقا کو اس کا مفعول بنایا گیا سمجھا رہی ہے دونوں طرح یعنی الزیدان میں بھی تقاضی چل رہا ہے منطلقا میں بھی تقاضی چل رہا ہے تو ان دونوں کو ہم نے جوڑنا ہے کس کے ساتھ حَسِبَا کے ساتھ وَعُذْمِرَا اور المفعول الاول فِي حَسِبْتُهُمَا حَسِبْتُهُمَا میں سب سے پہلے زمیر لائی گئی الزیدان کے مقابلہ میں وَعُذْحِرَا المفعول الثانی اور المفعول الثانی کو ظاہر کیا گیا وَهُوَ مُنْتَلِقَئِن اور وہ کیا ہے منطلقین کا لفظ ہے لِمَانِعِن ایک مانع کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا وَهُوَ اور وہ مانع یہ ہے اَنَّهُ لَوْ اُزْمِرَا مُفْرَدًا اگر اس کو مفردن کی ضمیر دی جاتی خَالَفَا المفعول الاول تو یہ مخالف ہو جانا تھا اس مفعول اس مفعول ثانی نے مفعول اول کے وَلَوْ اُزْمِرَا مُسَنَّن اور اگر تسنیہ کی ضمیر دی جاتی خَالَفَا المَرْجِع تو یہ مرجے کے مخالف ہو جانا تھا وَهُوَ قَوْلُهُ مُنْتَلِقَن اور وہ مرجے مُسَنِّف کا قول مُنْتَلِقَن ہے یہ بات سمجھ آگئی تو ضمیر بھی ممکن نہیں اور حضب بھی ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کر لیا منطلقین کو ذکر کیا اب اس پر ایک اور اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ یہ پڑھتو کہو کہ جی تنازع تنازع الفعلین کیا کہتے ہیں تنازع الفعلین اس کو کہتے ہیں کہ جی دونوں فعل تقاضہ کریں ایک ہی چیز میں دونوں فعلوں کا تقاضہ کیا ہو ایک ہی طرح کا ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ مفعول اول کو ہم نے منطلقا یہ فعل اول کو ہم نے جو مفعول ثانی دی ہے وہ منطلقا ہے اور فعل ثانی کو جس مفعول کی ضرورت ہے وہ منطلقین ہے اس لئے کہ وہاں پر حسب تو ہمازمیر تسنیہ کی ہے تو منطلقا تو نہیں لگ سکتا کیا لگے گا منطلقین لگنا تو مسئلہ یہ ہوا کہ جی فعل اول کو تو مفعول مفرد چاہیے اور فعل ثانی کو مفعول کس طرح کا چاہیے تسنیہ چاہیے سمجھ آ رہی ہے فعل اول کا تقاضہ مفعول کا ہے لیکن وہ مفعول مفرد ہونا ضروری ہے فعل ثانی کو مفعول چاہیے لیکن وہ مفعول کس طرح کا ہونا ضروری ہے تسنیہ کا ہونا ضروری ہے مفرد تو نہیں چاہیے تو یہاں تو تنازو ہی نہیں ہے تنازو تو تب ہے کہ جب وہ ایک ہی جیس کو دونوں طلب کریں یہاں تو دونوں کا مطالبہ ہی الگ الگ ہے پہلے فعل کو مفرد چاہیے دوسرے فعل کو تسنیہ چاہیے تو لہٰذا یہ تو تقاضی کا اختلاف ہو گیا اور جب تقاضی کا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو تنازو الفعلین تو نہیں کہا جا سکتا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر تو تنازو ہے ہی نہیں آپ نے ویسے اتنی لمبی بحث جو ہے وہ شروع کروا دی اور ساری سنا کے پاری ہو گئے پھر اس کے بعد کہہ دیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہمارا مقصود تو یہ ایک اعتراض ہوا اس کا جواب یہاں سے دیا ہے جواب یہ ہے کہ جی یہاں پر اصل میں اختلاف جو ہے وہ کس چیز میں ہے دیکھیں یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھو پھر آگے اس کا پڑھ لیتے ہیں وَلَا يَخْفَا اور اس میں بھی کوئی خفا نہیں اَنَّهُ لَا يُتَسَوَّرُ الْتَنَازُعُ کہ تنازو کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا فِي السُّورَتِ فِي هَذِهِ السُّورَتِ اس سُّورَتِ میں اِلَّا اِذَا مَگر یہ کہ جب لَا حَزْتَ الْمَفْعُولَ ثَانِي اسمندالن عَلَا اَتْتِصَافِ ذَاتِ مَّا بِالْإِنطِلَاقِ کہ یہاں پر اصل میں مفعول ثانی سے کیا مراد ہے مفعول ثانی سے مراد ایک ایسا اسم ہے مفعول ثانی سے مراد ایک ایسا جس میں تنازو چل رہا ہے اس اسم سے مراد وہ اسم ہے جس میں یہ بات پائی جائے کہ وہاں پر کسی ذات پر اس کی دلالت ہو جو ذات متصف ہو انطلاق کی صفت کے ساتھ مفعول ثانی سے ایک ایسا کلمہ مراد ہے ایک ایسا اسم مراد ہے کہ وہ اسم دلالت کرے کسی بھی ذات پر جس میں انطلاق کی بات پائی جائے جس میں چلنے والی بات بولنے والی بات جو ہے وہ پائی جائے اب اتنی بات کا ہونا ضروری ہے کہ جی ایک ذات ہو جس میں صفت انطلاق ہو باقی اس ذات سے بحث کوئی نہیں وہ ذات مفرد ہے تسنیہ کی ہے جمع کی ہے ہاں اس سے کوئی بحث ہو نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکالا نتیجہ یہ نکالا کہ جی یہاں پر اگر ہم اس کے افراد کی طرف توجہ کرے پھر تو مسئلہ بن سکتا ہے کہ جی اب یہ تناظر نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ مفعول ثانی سے مراد وہ اسم ہے وہ کلمہ ہے جس کی دلالت ہو ایک ذات پر جس میں صفت انطلاق موجود ہو پھر وہ انطلاق کی صفت کے ساتھ متصف ہونے والے افراد کتنے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے صرف ایک ذات چاہیے ٹھیک ہے جس میں صفت انطلاق ہو باقی اس کی افراد کی طرف کوئی نظر کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو جب اس طرح کا لحاظ ہوگا پھر جا کر یہ جو ہے تناظر کم جو اختلافی صورت ہے یہ ایک طرح کی ہو جائے گی کہ منتلقن سے بھی وہ ذات مراد ہے جو متصف ہون انطلاق کے ساتھ اور منتلقین سے بھی مراد وہ ذات ہے جو متصف ہون صفت انطلاق کے ساتھ تو منتلقن اور منتلقین اس بات میں متفق ہیں کہ جی منتلقن سے بھی مراد اور منتلقین سے بھی مراد وہ ذات ہے جس میں صفت انطلاق موجود ہو باقی ایک ہے دو ہے تین ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے لہٰذا اس ادوار سے دونوں میں اتحاد پایا گیا دیکھو اللہ تصور تنازعو فی ہا دہی سورہ تنازعو کا کوئی تصور نہیں اس سورت میں اللہ اذا مگر جب لاحظت جب تم ملاحظہ کرو مفعول سانی کا اسمن دالن ایک ایسا اسم جو دلالت کرنے والا ہو على اتصاف ذات امہ کسی ذات کے متصف ہونے پا کا بالانطلاق انطلاق کی صفت کے ساتھ دونوں میں صرف اتنی بات جو متصف ہے انطلاق کی صفت کے ساتھ من غیر ملاحظت تسنیتی و افرادی بغیر ملاحظہ کیے اس کے تسنیہ یا اس کے مفرد ہونے اس کے مفرد تسنیہ کا کوئی لحاظ نہیں کرنا وصرف یہ ہے کہ منطلق ہو یا منطلق ہو دونوں سے مقصود یہ ہے کہ وہ کسی ایسے ذات پر دال ہو جو انطلاق کی صفت کے ساتھ متصف ہے وَإِلَّا فَظَاہِر وَگَرْنَا تو ظاہر یہی ہے انہو لا تنازع بین الفعلین کہ جی دونوں فعلوں کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے فی المفعول الثانی مفعول الثانی میں لئن الاول اس لئے کہ جو پہلا ہے یقتضی مفعول مفرد وہ تقاضی کر رہا ہے مفرد مفعول کا وثانی مفعول المسنن اور دوسرا مفعول 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 کا تقاضی کر رہا ہے فلا یتوجہان الى امر واحد لہذا وہ ایک عمر کی طرف متوجہ نہیں ہے فلا تنازع تو اس میں کوئی تنازع نہیں ہوگا تو جی اگر ہم اس کے لفظوں کی طرف دیکھیں اس کے ظاہر کی طرف دیکھیں پھر تو دونوں کا تقاضی الگ الگ ہے لیکن ہم نے دیکھنا اس بات کہ منتلقن اور منتلقین سے مراد کیا ہے منتلقن اور منتلقین سے مراد محض ایک ایسا اسم ایسا کلمہ ہے جس میں دلالت ہو ایک ایسی ذات پر جو انطلاق کی صفت کے ساتھ متصف ہو بس اتنی بات کافی ہے اتنا ہی مطلوب ہے باقی انطلاق کی صفت کے ساتھ متصف ہونے والے افراد جو اس کے ماتحت ہیں جس پر وہ لفظ بولا جا سکتا ہے وہ کتنے ہے اس سے کوئی بحث نہیں وہ مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو اس سے کوئی بحث نہیں کرنے یہ بات سمجھ آگئی تو یہاں تک یہ مکمل ہو گیا اہلی کوفہ کا مذہب آگے مسننف رحمت اللہ نے اہلی کوفہ کا ایک استدلال ذکر کر کے اس کا رد کیا ہے اہلی کوفہ اس وقت کے قائل ہیں کہ پہلا فعل زیادہ حقدار ہے بنسبت دوسرے کے اس پر انہوں نے امر القیس کی ایک شیر سے انہوں نے استدلال کیا وہ شیر کیا ہے آگے دیکھیں وہ شیر یوں ہے کہ یہ امر القیس کا ایک شیر ہے اس شیر کے اندر یہ دیکھیں جو مطن میں حصہ ہے کہ طریقہ استدلال کیا ہے طریقہ استدلال یہ ہے کہ کفا ایک فعل ہے جس کو فائل چاہیے لم اطلب یہ بھی ایک فعل ہے اس کو مفعول چاہیے چاہیے کی نہیں چاہیے کفا فعل ہے یا مفعول بھی ہے اس کا فعل یہاں پر موجود نہیں ہے لم اطلب فعل فعل ہے اس کے بعد ایک اسم واقع ہے تو گوہ کہ کفا اور لم اطلب دو فعل ہیں دونوں تنازو کر رہے ہیں قلیل میں قلیل کا لفظ یہاں پر مرفوع واقع ہیں قلیل کا لفظ مرفوع واقع ہونے کا مطلب کیا ہے اس پر حالت رفع ہے حالت رفع کس وجہ سے ہے ماں قبل میں دو طرح کے عامل ہے ایک کو منصوب چاہیے اور ایک کو مرفوع چاہیے جب قلیل پر رفع ہے تو مطلب یہی ہوا کس کا تعلق کس عامل سے ہے عامل رافع سے ہے اور وہ پہلا ہے اس نے اپنے اشعار میں یوں کیا کہ کفا اور لم اطلب دو فیل ہے ان کے بعد ایک قسم ظاہر ہے دونوں کا تنازو چل رہا ہے اس نے قلیل کو رفع دیا جو اس بار کی دلیل ہے کہ بس یہ ایک چھوٹا لفظ ماتن نے ذکر کیا لئیس من لفصاد المان یہ اس باب سے یعنی تنازو الفعلین سے نہیں ہے لفصاد المان معنی کے فصاد کی وجہ سے اگر ہم اس کو تنازو الفعلین کی قبیل سے بنائیں تو معنوی فصاد لازم آتا اور بہت بڑا تزاد لازم آتا ہے اور اس طرح کا تزاد اب یہ کہہ دے کہ عمر القیس جو شعراء عرب میں سے فصیح ترین ہے اس کی واطو میں اس طرح کا تنازو ہو اور وہ بھی عربیت کی وجہ سے اس کا مطلب تو یہ کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی اس کا مطلب تو یہ ہوا مطلب آپ کا یہ استدلال ٹھیک اور نہیں ہو اس لئے کہ اس میں معنوی فساد لازم آتا ہے وہ معنوی فساد کیوں لازم آتا ہے اس کو سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ پورا شعر دیکھیں آگے شرعہ کے اندر دیکھ لیں اس میں دیکھیں لو داخل ہے شروع میں لو یہ ادوات شرط میں ایک کلیمہ ہے حرفی شرط ہے تو یہ شرط اور جزا دونوں پر داخل ہوتا ہے اس کے مطاحت کتنے جملے ہونے چاہیے دو جملے ہوں گے ایک جملہ شرطیہ ہے اور ایک جملہ جزائیہ ہے لو عمل کیا کرتا ہے لو یہ عمل کرتا ہے کہ جب یہ داخل ہوتا ہے شرط اور جزا پر تو شرط اور جزا میں واقع ہونے والے جو افعال ہیں یا پھر ان برعتف کے ساتھ جڑے ہوئے جو افعال ہیں تین طرح کے افعال ہو گئے لو کے ماتحد کتنے طرح کے افعال بن جاتے ہیں شرط میں واقع ہونے والا فیل جزا میں واقع ہونے والا فیل شرط اور جزا پر عطب کے ساتھ جو فیل ان کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں وہ فیل ان تین طرح کے افعال لو دعوتنی لاتیتو کا لو دعوتنی لاتیتو کا آپ بلاتے تمہیں آ جاتا عثمان آپ بلاتے تمہیں آ جاتا کیا مطلب ہے اس کا نہ اب نے بلائی اور نہ ہی ہم آئے تو لو دعوتنی لاتیتو کا دعوتا بھی فیل مصبت ہے مصبت لو نے مانوی عمل یہ کیا جو معنو مطلوب اور مقصود ہے وہ کیا ہے لو دعوتنی لاتیتو تم آ جاتے مطلب یہ ہے کہ نہ آپ نے بلائی اور نہ ہی ہم آئے تو یہ ظاہری طور پر فیل مصبت ہے لیکن مانو اس کا کیا ہے منفی والا اسی طرح اگر اس کا برعکس لے لیا جاتی لو لم تذربنی ما ضرب دو کا مجھے کچھ نہ کہتے تو میں نے بھی آپ کو کچھ کہنا نہیں تھا مطلب پہلے تم نے چھیڑا پھر میں نے چھوڑا نہیں پہلے تم نے چھیڑا پھر میں چھوڑا نہیں تو لَو لم تذرب نی ما ضرب دو کا تم مجھے نہ مارتے میں بھی نہ مارتا لیکن کیا ہوا تم نے مار لیا تو مار تجھے بھی پڑ گئی تو دیکھیں ظاہری طور پر یہاں پر فعل کون سا ہے نفی والا لیکن مانا کون سا مراد ہے مصبت والا تو لَو کامل سمجھا رہا ہوں کہ لَو یہ داخل ہوتا شرط اور جزا پر لہذا شرط اور جزا پر داخل ہو جڑنے والا جو ان کے ساتھ افعال ہے اگر وہ مصبت ہے تو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور اگر وہ منفی ہے تو اب دیکھیں یہاں پر کون سے مصبت ہے کون سے منفی ہے اس کے میں اندر دیکھیں اسعہ یہ ایک فعل ہے کیا ہے مصبت ہے کہ منفی ہے کفان یہ بھی ایک فعل ہے یہ دونوں فعل مصبت ہیں اب لو نے کیا کرنا لو نے یوں کرنا کہ اسعہ اور کفان یہ دونوں مصبت ہے تو ان کا منفی والا معنی بنا دینا اس نے اور لم اطلب یہ منفی ہے تو اس کا مصبت والا معنی بنا دینا دیکھیں اگر میں اتنا معیشت کے لئے کوشش کرتا کفانی تو وہ مجھے کافی ہو جاتا اگر میں ادنا معیشت کے لئے کوشش کرتا تو وہ مجھے کافی ہو جاتا لیکن نہ میں ادنا معیشت کے لئے کوشش کرتا ہوں اور نہیں وہ مجھے کافی ہوتا ہے یہ مصبت کو منفی کے معنی میں ہم کیسے لے رہے ہیں جو موجودہ ہے کفانی تو مجھے کافی ہوتا مطلب اس کا کیا ہوا منفی والا معنی کہ جی میں ادنا معیشت کے لئے کوشش بھی نہیں کرتا اور وہ مجھے کافی بھی نہیں ابھی تک تو یہ خلاصہ نکلا ہے کہ نہ میں کم معیشت کے لئے کوشش کرتا ہوں اور نہیں مجھے تھوڑے مال پر میرا کوئی گزارہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے عمر القیس کی شان ہے وہ اپنی شان کے لائق بات کر رہے کہ چھوٹے موٹے کام مجھ سے نہیں ہوتے یہ میری شان کے لائق نہیں وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ اس کا مطلب کیا ہو جائے کہ وَلَمْ أَطْلُبْ اگر قَلِيلٌ کو اس کا مفعول بھی بنائے اور یوں کہ وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ کہ جی نہ تو میں چھوٹے مال کو طلب کرتا ہوں نہ ہی وہ مجھے کافی ہوتا ہے اور آگے اطلب کو مصبت کے معنی میں لے اور میں تھوڑے مال کو یہاں تو یہ ہے وَلَمْ أَطْلُبْ اور میں اس کو طلب نہیں کرتا لو منفی کو مصبت کے معنی میں کر دیں تو کیا ترجمہ ہو جائے گا میں طلب کرتا ہوں تھوڑے مال کو پہلے کہہ دیا نہ تو وہ مجھے کافی ہے نہ میں تھوڑے مال کو طلب کرتا اگلے شیر میں کیا کہہ دیا کہ میں تھوڑے مال کو طلب کر رہا تو پہلے جس چیز کی نفی کی ہے بعد میں اسی چیز کو اس نے ثابت کیا تو یہ ایک مانوی فساد لازم آگیا دوبارہ سن لے اختصار کے ساتھ کہ لو یہ عمل کرتا ہے کہ جب جملہ شرطیہ پر داخل ہوتا تو شرط اور جزا اور جو ہے وہ اصل ترجمہ کرتے ہیں کہ جی نہ تو میں ادنا معیشت کے لئے کوشش کرتا ہوں اور نہ ہی تھوڑا مال مجھے کافی ہے وَأَطْلُبُ ہوں اور میں اس تھوڑے مال کو طلب کر رہا ہوں تو یہ معنوی فساد لازم آئے گا اور عمر القیس جیسے فسیح ترین آدمی کے لئے اس طرح کا تضاد اس کی کلام میں ممکن نہیں ممکن تو ہے لیکن بہت بعید ہے کیا ہے بھائی بہت بعید ہے تو مطلب یہ تناظر فیلین کے قبیل سے نہیں ہے لَمْ أَطْلُبُ جس چیز کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے وہ قلیل نہیں ہے بلکہ وہ آگے ایک اور چیز ہے اور وہ کیا ہے وہ عزت ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مالشال سے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے کافی ہوتا ہے نہ میں چھوٹے موٹے کام کرتا بلکہ میں تو کیا کرتا ہوں عزت کا طالب ہوں عزت کو طلب کرنے والا ہوں بزرگی شرافت کو طلب کرنے والا ہوں اس لئے کہ شرافت ہی مجھے اچھی لگتی اس لئے کہ میں بہت بڑا شریف ہوں تو مجھے شرافت ہی اچھی لگتی ہے جی دیکھیں اب استدلال اور اس کی جواب کی سمجھ آگئی بولو اب ترجمہ دیکھ وَلَمَّا استدللہ یہ آگے آنے والی عبارت کے لئے تمہید ہے یہ بارت کیا ہے تمہید ہے کہ وَلَمَّا استدللہ الْكُفِيُونَ جب کفیون نے استدلال کیا عَلَى اَوْلَوِيَّةِ اَعْمَال الفِعْل الْاوَّلِ فِعْلِ اَوَّلِ کو عمل دینے کی اولا اور مناسب ہونے پر بِقَوْلِ امرِ القیس امرِ القیس کے اس قول سے شیر یو ہے وَلَوْ اَنَّمَا أَسْعَالِ اَدْنَا مَعِيشَةٍ قَفَانِ وَلَمْ اَتْلُبْ قَدِيلٌ مِّنَ الْمَال حَيْسُ قَالُو کہ انہوں نے کہا کنہوں نے کوفیوں نے کہا قَدْ تَوَجْحَ الفِعْلَان کے دونوں فِعْل متوجہ ہوئے ہیں یعنی قَفَانِ اور لم اَتْلُبْ الْا اسم واحد ایک اسم کی طرف اسامہ بودنین آرہی وَهُوَ قَدِيلٌ مِّنَ المَال اور وَوَ قَدِيلٌ مِّنَ المَال ہے فَقْتَز الْاوَّلُ لہٰذا پہلا جو فعل ہے پہلا فعل کونسا ہے بھائی قَفَا قَفَا نے تقاضی کیا رَفْعَهُ اس کے مرفوح ہونے کا بِالْفَعِلِيَّتِ فَعِلِيَّتِ بِنَا پر وَسْثَانِ اور دوسرے نے تقاضی کیا نسبہ اس کی منصوب ہونے بِالْمَفْعُولِيَّتِ مفعولِيَّتِ کے ساتھ وَمْرُ الْقِیس اور اَمْرُ الْقِیس الَّذِي هُوَ اَفْسَهُ شُعَارَاءِ الْعَرَب جو شُعَارَاءِ عَرَب میں سے فصیح ترین ہے عَمَلَا الْأَوَّلَ اس نے پہلے فیل کو عامل بنایا فَلَوْ لَمْ يَكُن لہٰذا اگر اعمال الْأَوَّلِ اَوْلَا پہلے فیل کو عمل دینا اَوْلَا نَا ہوتا لَمَخْتَا رَهُ وہ اس کو اختیار نہ کرتے اگر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی ان کے ہاں دونوں برابر ہوں پہلے فیل کو عمل دوسرے فیل کو عمل دے دونوں کیا ہو برابر ہوں یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک حکم برابری والا بھی ہو تو فرما دے اِذْ لَا قَائِلَ بِتَسَاوِي الْأَعْمَالَيْن تَسَاوِي الْأَعْمَالَيْن کا کوئی بھی قائل نہیں کسی کے نزدیک بھی ایسے بات نہیں کہ دونوں فیلوں میں سے جس کو دے دو برابر ہے مختار کوئی نہیں ہے اس بات کا قائل کوئی بھی نہیں ہے مطلب وہ اس بات کے بھی قائل نہیں ہے ضروری بات ہے کہ ان کے نزدیک ایک مختار اور ایک غیری مختار ہے انہوں نے پہلے عمل کو عمل دیا پہلے فیل کو عمل دیا مطلب وہ اس کے نزدیک پہلے فیل کو عمل دینا یہ مختار ہے فَأَجَابَ الْمُسَنِّفُ عَنْ تَرَفِ الْبِسْرِيِّن لہٰذا بِسْرِيِّن کی جانب سے مُسَنِّف نے جواب دیا اور فرمایا وَقَوْلُ عِمْرِ الْقَيْسِ کہ عمر القیس کا یہ قول ہے کفانی وَلَمَطْلُبْ قَلِيلُمْ مِنَ الْمَالِ لَيْسَ مِنْهُ یہ اس میں سے نہیں ہے حوز امیر کا مرجے یعنی باب التنازع میں سے نہیں ہے لفساد المعنى معنى کے فساد کی وجہ سے على تقدیری توجہی کل من کفانی وَلَمَطْلُبْ قَلِيلُمْ الَا قَلِيلٍ مِنَ الْمَالِ ترجمہ دیکھیں کہ کفانی اور لم اطلب میں سے ہر ایک کو قَلِيلُمْ مِنَ الْمَالِ کی طرف متوجہ کرنے کی تقدیر پر ترجمہ کیا کر رہا ہوں کل فساد المعنى معنى کے فساد کی وجہ سے کفانی اور لم اطلب میں سے ہر ایک کو متوجہ کرنے کی تقدیر پر قَلِيلُمْ مِنَ الْمَالِ کی طرف قَلِيلُمْ مِنَ الْمَالِ کی طرف کفانی اور لم عدل میں سے ہر ایک کو متوجہ کرنے کی تقدیر پر لے استلزامی ہی بوجہ مستلزم ہونے اس کے عدم السعیر ادنا معیشت ادنا معیشت کے لئے کوشش کے نہ کرنے کو وانتفاہ کفایت المال کفایت قلیل من المال اور قلیل من المال کے کافی ہونے کے منتفی ہونے کو وثبوت طلبہ المنافی اور اس کے منافی طلب کے ثبوت کو لکل من ہما ان میں سے ہر ایک کے یعنی پہلے شعرت سے پھر یہ بات ثابت آئے گی کہ قلیل من المال نہ کافی ہے نہ اس کے لئے کوشش ہے اور دوسرے حصے سے یہ بات ثابت آئے گی کہ اس کے طلب کیا جا رہا ہے اس کو طلب کیا جا رہا ہے تو یہ ایک جو ہے اس کے منافی بات آئے گی لئنہ لو اس لئے کے لو لئنہ لو اس لئے کے لو تجعلو مدخولہ المثبت شرطا کہ یہ اپنے مدخول کو بناتا ہے جو مثبت ہو شرط ہو کانا او جزائن شرط ہو یا جزا ہو او معطوفا علی احدہما جا ان میں سے اسے ایک پر معطوف ہو تو مثبت کو منفی بناتا ہے والمنفی من ذالک مثبتا اور جو منفی ہو اس کو مثبت بناتا ہے فعلیٰ هذا ينبغی تو اس پر اس تقدیر کے مطابق مناسب ہے اَن يَكُونَ مَفْعُولِ لَمْ أَطْلُبْ مَحْزُوفا کہ جی لم اطلب کا مفعول وہ قلیل من المال نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ یہاں برکا ہوگا محزوف ہوگا اور وہ یو ہے اَن يَكُونَ مَحْزُوفا وَالْمَجْدَ کہ میں طلب کرتا ہوں کسی اس کو عزت کو اور بزرگی کو تو العز والمجد یہاں پر لم اطلب کا مفعول بھی ہی ہے کما یادلو علیہی اب یہ اعتراض ہوگا کہ آپ لوگوں نے لم اطلب کا مفعول قلیل من المال نہیں بنایا العز والمجد بنایا تو کس دلیل سے بنایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ عمر القیس کا ارادہ یہاں پر تو اس کا جواب دیا کما یادلو علیہی البیت الاخیر جیسا کہ اس پر اس سے جو آگے آنے والا شیر ہے وہ اس پر دلالت ہے وہ شیر کیا ہے وَلَكِنَّ مَأَسْعَ یہ کفانی وَلَمَطْلُبْ قَيْلٌ مِّنَ الْمَالِ پھر اس کے بعد آگے شیر ہے وَلَكِنَّ مَأَسْعَ لِمَجْدٍ مُؤَسَّرٍ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَسِّلَ امثالی بلکہ میں تو کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کی مزرگی کے لئے اور یقیناً پاتے ہیں ہمیشہ کی مزرگی کو امثالی میری طرح کے لوگ وحی نئی ذنی استقیم المانا اور اس وقت مانا بھی درست ہو جائے گا پوری عبارت کا ترجمہ یوں ہو جائے گا یعنی اَنَا لَا أَسْعَادِ اَدْنَا مَعِيشَةٍ نَا تمہیں کوشش کرتا ہوں اتنا معیشت کے لئے ولا یقفی نہیں اور نہ ہی کافی ہے قریلو میرال مال مجھے قلیل مال لیکن اطلبو لیکن میں تو طلب کرتا ہوں الْمَجْدَ الْأَسِيلَ ہمیشہ کی بزرگی الثابتہ جو کہ ثابت ہے وَاسْعَالَهُ اور اسے کے لئے میں کوشش کر رہا ہوں